سپریم کورڈ آف پاکستان اور وقت کی اسٹابلشمنٹ کے ماں بین بھی تھنی ہوئی ہے اپنے الیکشنز کرانے ہیں اور اس الیکشن کے اندر یہ نوٹفیکیشن جو سپریم کورڈ آف پاکستان کی طرف سے انسٹرکشنز گئی تھی 21 ستمبر کو ججز صاحبان ہے اور ان کی بیگمات ہے ان کو ملک بھر کے ائرپورٹس کی اوپر سیکیورٹی سے مستثنہ قرار دیا جائے سازی فائزی سا کے دور میں بھی ہوا یہ انتہائی غلط بات ہے کہ ایسے وقت میں کہ جس وقت آپ بھاشن دے رہے ہو پورے پاکستان کو اور خود آپ وہ کام نہ کر رہے ہو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو نو مئی کے اندر ملوث کردار ہیں جن کو مفرور دہشت گرد کہا گیا ہے ان کے آئی ڈی کارڈز بلوک کر دیے گئے ہیں اگر ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا ہوتا ہے کہ پچپن سے ساٹھ فیصد لوگ بھی پولنگ بوٹس کے اوپر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہاں اگر ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً 35-45% رہتا ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون جیس سکتی ہے السلام علیکم میرے ساتھا سے پاکستانیوں میں نے ہم ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب کیانل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے چیف آف دی آمی صاحب جنرل سید آرسل منیر انیکشن ہے تحال امریکہ میں موجود ہے اور ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکی ریاست فلوریڈا کے شاہر ٹمپا میں امریکی سینٹ کوم ہیڈ پورٹرز میں آج چند آلہ فوجی اہدے داران سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں یہ ملاقات اندھائی اہمیت کی حامل ہے خاص طور پر اس ملاقات کے بعد جو امریکی سیکریٹری ڈیفنس جے آسٹن سے ہوئی تھی یہ ملاقات اسی سلسلے کا ایک تسلسل بھی ہے اور ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر پاکستانی سفارت خانہ آرمی چیف کی امریکی تھنک ٹینک اور قانون سازوں سے ملاقات سکیجول کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آسف منیر صاحب فلوریڈا سے واشنگٹن واپس آ جائیں گے یہ کس مشن پر ہیں اور اس مشن میں کن امپورٹنٹ ٹارگٹس کو لوگ کر کے ان آداف کو کمپلیٹ کیا جارہا ہے خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب چیف آف دی آمی سٹاف امریکہ میں ہیں یا پاکستان میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولیپنٹس ہو رہی ہیں وہ اہم پیشرفت جس کا تعلق سپریم کورڈ آف پاکستان سے ہے اور جسٹس قاضی فائزی ساتھ جاتے جاتے آٹھ فروری کی تاریخ پر محور تصدیق سبت کر گئے ہیں اس کے بعد بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی چھٹیوں پر جانے کے بعد جو قائم مقام چیف جسٹس ہے سردار تارک مسعود ان کی عدالت سے بھی آج ایک امپورٹنٹ خبر سامنے آئی ہے اور وہ اہم خبر یہ ہے کہ ہلکہ بندیوں سے متعلق جو ہائی کورٹس کے اندر مختلف اپیلے زینے سماعت تھی ان اپیلوں کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے ایک ایسی اپیل جس کا تعلق قویٹا کی دو صوبائی اسمبلیوں پر جو چیلنج کی گئی ڈی لیمٹیشنز ہیں ان سے تھا ان ڈی لیمٹیشنز والے فیصلے کے اندر یہ واضح قرار دے دیا گیا ہے کہ انتخابی شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد ہلکہ بندیوں پر اعتراضات نہیں سنے جا سکتے یعنی سپریم کورڈ آف پاکستان اپنے فیصلے پر اٹل ہے کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہونے ہی ہونے ہیں آٹھ فروری کو انتخابات کرانے کے سپریم کورڈ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد سپریم کورڈ آف پاکستان اور وقت کی اسٹابلشمنٹ کے ماہ بین بھی ٹھنی ہوئی ہے اس کی ایک تازہ ترین اور حالیہ مثال جو دیتی جاگتی مثال ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ روز ایک نوٹیفکیشن سرکولیٹ کرتا ہوا دیکھا اور اس نوٹیفکیشن کا تعلق سیویل ایوییشن آثورٹی سے تھا اور ڈی جی سیویل ایوییشن آثورٹی کے دستخط سے سرکولیٹ ہوئے اس نوٹیفکیشن کو پورے پاکستان میں سوشل میڈیا اور مینسٹریم میڈیا کے اوپر نہ صرف پھیلایا گیا بلکہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں پڑھنا اس کو پورے طریقے سے بھنڈا بھی گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جسٹس کازیف آئیزیسا کو ملائن کرنا گندہ کرنا کانٹروورشل کرنا مقصود ہو گیا ہے یہ نوٹیفکیشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے انسٹرکشنز گئی تھی اکیس ستمبر کو کہ جو ججز صاحبان ہیں اور ان کی بیگمات ہیں ان کو ملک بھر کے ائرپورٹس کی اوپر سیکیورٹی سے مستثنہ قرار دیا جائے یہ اکیس ستمبر کے انسٹرکشنز تھی اور بارہ اکتوبر کو جا کے یہ نوٹیفکیشن ہوتا ہے یعنی اکیس ستمبر سے لے کے بارہ اکتوبر تک یہ درخواست جو سپریم کورٹ کی تھی پروسس ہوتی رہی اس دوران کسی کو ہوش نہیں آیا کسی نے اس خبر کو بریک نہیں کیا نہ ہی یہ خبر سرکولیٹ ہوئی پھر یہ بارہ اکتوبر کا نوٹیفکیشن اب جا کے سترہ دسمبر کو وائرل ہوتا ہے تو میرے پاکستانیوں سمجھ لیجئے کہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ وقت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سولہ ستمبر کو توبارتہ بندیال صاحب اپنے اہودی کی میاد مکمل کر کے واپس چلے گئے تھے سترہ کو جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب آ گئے تھے اور جسٹس قاضی فائزیسہ کے وقت میں اکیس ستمبر کو یہ انسٹرکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سیولیویشن آتھارٹی کو گئی تھی سب چپ ساد کے بیٹھے ہوئے تھے آج سے پہلے بھی ہے تو غلط بات لیکن وہ جسٹس صاحبان ہو وہ حضراء آزم ہو کابینہ کے لوگ ہو وہ عالی شخصیات ہو ان کا تعلق سیول سیکشن آف سسائیٹی سے ہو یا پھر اسٹابلشمنٹ سے ہو ان کو ایمپورٹ کی اوپر سیکیورٹی چیک سے نہیں گزرنا پڑتا ہے یہ میرے اور آپ جیسے سادہ پاکستانیوں کو گزرنا پڑتا ہے ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے یہ روایتیں کرسے سے چلی آ رہی ہے لیکن اس کا تسلسل جسٹس قاضی فائزیسہ کے دور میں بھی ہوا یہ انتہائی غلط بات ہے کہ ایسے وقت میں کہ جس وقت آپ بھاشن دے رہے ہو پورے پاکستان کو اور خود آپ وہ کام نہ کر رہے ہو لیکن سوال یہ کو پہلی بار نہیں ہوا اس کے باوجود اس نوٹیفیکیشن کو اگر یہ بہت ہی امپورٹن بات تھی تو اسی وقت مائرل ہو جانا چاہیے تھا یعنی بارہ اکتوبر کو جب یہ نوٹیفائی ہوا تھا لیکن بارہ اکتوبر کو تو نہیں ہوا سترہ دسمبر کو جا کے یہ معاملہ ہوتا ہے جسٹس قاضی فائزیسہ کے اس فیصلے کی چوبن جو فیصلہ انہوں نے عام انتخابات سے متعلق دیا ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ درد بہت 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 بڑی بڑی جگہوں کے اندر محسوس کیا جا رہا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت قاضی فائزیسہ اور اسٹابلشمنٹ کے مابین بھی ٹھنی ہوئی ہے یا کھل کر سامنے آگئے ہیں ہیڈ آن کولیجن اس وقت دکھائی دے رہی ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا ایک طرف سپریم کورڈ آف پاکستان اپنے فیصلے پر اٹل ہے تو دوسری طرف وقت کی اسٹابلشمنٹ بھی ہے اب آج کی اپورٹن ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتائی سپریم کورڈ آف پاکستان جسٹس سردار تاریخ محسوس کی عدالت میں ایک بار پھر تمام تر راستے بند کر دی ہیں کہ آج پروری کے انتخابات کو ڈیلے کیا جائے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو نو مئی کے اندر ملوث کردار ہیں جن کو جن کو مفرور دہشتگرد کہا گیا ہے مفرور دہشتگرد کہہ کے ان کے آئی ڈی کارڈز بلوک کر دیے گئے ہیں اٹھارہ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے راہ دماؤں سے وہ کون کون ہیں نمبر ون مراد سعید ہیں نمبر ٹو آزم خان سواتی ہے نمبر تری حماد عزر ہے پھر میاں اسلام اقبال ہے کرامت علی خوکر ہے حافظ فرحان ابباس ہے علی عمین گنڈاپور ہے امتیاز احمد شیخ ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے آئی ڈی کارڈز نیشنل آئی ڈی کارڈز آج بلوک کیے گئے ہیں باسق قیوم ہے علی اسغر منڈا ہے مسیر جمشید چیمہ ہے جمشید اقبال چیمہ ہے ایمن خان نیازی زبیر نیازی اسد زمان چیمہ سعید احمد سندو ملک ندیبہ باسبارہ غلا مہیدین دیوان آزم خان سواتی مطلب یہ وہ تمام اٹھارہ لوگ ہیں جن کے آئی ڈی کارڈز بلوک کیے گئے ہیں اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ روزی پاکستان تحریک انصاف نے ایک ورچول جلسہ کیا جو اپنی مثال آپ تھا پاکستان کی ہسٹری کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ورچول جلسہ ہو اور اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے شو اپ کیا ہو باقی تمام در باتیں اپنی جگہ پر تنقید بھی ہو سکتی ہے لوگوں کے اکٹھا کرنے پر تنقید ہو سکتی ہے وارٹس کتنے تھے ریل کتنے تھے اس پر بھی تنقید ہو سکتی ہے کرتے رہے لیکن کبھی کسی نے اتنا انویٹیو آئیڈیا نہ تو کوئی پلان کیا ہوگا نہ سوچا ہوگا اور نہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہوگا یہ پاکستان تحریک انصاف کا خاصہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس پر تو داد دینا بنتی ہے اب اس ورچول جلسے کے اندر وہ تمام لوگ جو بڑے عصے سے روح پوش تھے وہ بھی نظر آئے آزم خان سواتی آئے نحیف لگ رہے تھے کافی زیادہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری دنوں سے وہ جنگلوں کے اندر ہیں سردیوں کے اندر گزشتہ سات مہینے سے جنگلوں کے اندر وہ بصیرہ کی ہوئے ہیں کمل شوزب صاحبہ جو غالبا پاکستان کے اندر تو نہیں ہے پاکستان سے باہر بیٹھ کے انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اس کے بعد قاسم خان سوری ایک نئے روپ کے اندر دکھائی دی جس میں ان کی داڑی نہیں تھی پہچارنا مشکل ہو رہا تھا لگی رہا ہے کہ لوگ اپنی شناخت کو چھپاتے پھر رہے ہیں اور پھر زرتاج گل صاحبہ بھی بڑے عرصے بعد جلوہ فروز ہوئی اس کے علاوہ مراد سعید کی رہا لوگ تک پہ رہے لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کا کوئی میسیج ریٹن میسیج پڑھ کر سنائے گیا ہے تاہم مراد سعید تو اس جلسے کے اندر دکھائی نہیں دیئے اب پاکستان تحریکہ انصاف کے سامنے بند باننا بہت مشکل ہوا ہوا ہے یعنی آٹھ پروری کو اگر آپ نے الیکشنز کرانے ہیں اور اس الیکشن کے اندر اگر ووٹر ٹرن آؤٹ جو اس وقت پی ٹی آئی کی کیمپین ہے ظلم کا بدلہ ووٹ سے اگر ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا ہوتا ہے کہ 55 سے 70% لوگ بھی پولنگ بوٹس کے اوپر ووٹ کاس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ پاکستان تحریکہ انصاف کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہاں اگر ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً 35 to 45% رہتا ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ دون جیت سکتی ہے یعنی اسٹابلشمنٹ کو یا طاقتور حلقوں کو یا کنسرڈ پورٹس کو اس پلان کی اوپر عمل کرنا ہوگا کہ کس طرح ووٹر ٹرن آؤٹ کو کم کرنا ہے لوگوں کو گھروں سے نکل نہیں نہ دیں لوگوں کو گھروں میں مقید کر کے رکھیں تو پھر تو آپ اپنا پلان ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں ادر ویس میں آپ کو بتا دوں کہ اگر لوگ نکل آئے تو پولنگ ڈے کے اوپر رگنگ کرنا اکیسویں صدی ہے دوزار تئیس ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ڈیجیٹل دنیا ہے موبائل فون سب کے ہاتھ میں بہت مشکل ہو جائے گا پری پول رگنگ ضرور ہو سکتی ہے اور پری پول رگنگ کے اندر یہی ہے کہ آپ آئی ڈی کارڈز بلوک کر دیں لوگوں کو گھروں میں بقید کر دیں لوگوں کو بھاگے دڑائے پھریں اور پھر ایک اور پلان بھی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کی حیثیت میں لوگوں کو الیکشن لڑایا جائے اور اس کے بعد انڈیپینڈنٹ کی فوج کو اپنے مطابق کس جگہ پر بھیجنا ہے یہ فیصلہ آپ کریں تو پلان بی پلان سی پلان ڈی پلان ای بہت سارے پلانز ہیں جس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ان پلانز کو ایکزیکیوٹ کر رہا ہے اب آسیم منیر صاحب امریکہ میں ہے اور دو فرنٹس بڑی امپورٹنٹ ہے پہلا فرنٹ سیکیورٹی کا ہے اور دوسرا فرنٹ اکانومی کا ہے ایس فارہ سیکیورٹی فرنٹ اس کنسرن تو امریکی آلہ فوجی اہدداروں کے ساتھ وہ سیکیورٹری ڈیفنس ہو جن کے ساتھ ملاقات ہونا ایٹس سیلف ایک بہت بڑی بات تھی سیکیورٹری آف دہ سٹیٹ ہو انٹینی بلنکن ہو ان کے ساتھ ملاقات ہونا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور آرمی چیف صاحب جس مشن کی اوپر ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارے دو صوبوں کے اندر سیکیورٹی سیچویشن بنی ہوئی ہے دہشتگردی ہو رہی ہے اور ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہو سکتا تھا ملک کے اندر انتخابات کو ڈیلے کو لے کے کہ ملک کے اندر سیکیورٹی سیچویشن ٹھیک نہیں ہے اور بہت ساری لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹس دینا بھی شروع کر دیئے تھے تیسری امپورٹن چیز یہ ہو سکتی تھی کہ ایکانومی کی سیچویشن کیونکہ ٹھیک نہیں ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم آلیڈی پلان کے اندر ہے ابھی انتخابات کے متعمل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس سے جو ایک تسلسل ہے جو ہماری ایکنومک ڈومین کے اندر ہونے والے فیصلوں کا ہے وہ ثبوت آرز ہو سکتا ہے اب یہی دو بنیادی ڈومینز ہیں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آرمی چیف کے اس دورے کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں ہمارے پرابلی ان جینوری یعنی نیکسٹ منت وہ مچور ہو جائیں گے ملک میں ڈالرز بھی آئیں گے امریکہ کی طرف سے آئیں گے لیکن اس کی وجہ کیا ہوگی اس کی وجہ سیکیورٹی والے معاملات ہیں سیکیورٹی ڈومین کے اندر پاکستان اور امریکہ کے بائیلیٹرل ریلیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے دو طرفہ تعلقات کے اوپر بات ہو رہی ہے ایڈ اس پوائٹ ان ٹائم افغانستان کے معاملے کو لے کے جب پاکستان میں امران خان نے کہا تھا تو آنے والے دنوں میں آپ کو ائر سٹرائکس والی بات بھی سنائی دے سکتی ہے افغانستان کے اوپر کچھ حملوں کی بات بھی سنائی دے سکتی ہے اکروس دا بورڈوں جو دہشت گردی ہے اس کو روکنے کے لیے امریکہ اور پاکستان مل کر آگے بڑھتے ہوئے بھی دکھائی دے سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں پاکستان کے اندر ہونے والی میں امریکہ کی جو گو ہیڈ ہے یا گرین سگنل ہے یا اٹلیسٹ ان کا آن بورڈ آنا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ کو آنے والے دنوں میں اس دورے کے جو امریکہ کا ہے آسف مونیر صاحب کا اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام تر ڈیویلپمنٹس کو کتنا کوئکلی ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ دوسری طرف ملک میں جو انتخابات کا دور دورہ ہے یہ ایک بہت بڑا چینج فیکٹر بھی ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے لئے دردے سر بھی بن سکتا ہے جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں کہ قاضی فائزیسہ صاحب تو چھوٹیوں پر چلے گئے ہیں لیکن قاضی صاحب کے لئے اب آنے والا جو ٹینئور ان کا آنے والا وقت رہ گیا ہے وہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے ان کے پاس بطور چیف جسٹر سردار تاریخ مسود بھی ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنے حدیقی میاد مکمل کر کے صبح اکتوش ہو جائیں گے لیکن جتنا ٹائم رہ گیا ہے یہ سختیوں سے بھرپور ہوگا مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اسلام علیکم